ہیلو ایوریون کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں میں ہوں تنمیر ریاض اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل تو آج کافی عرصہ کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اگین اور کچھ انفرمیشن کے ساتھ ایکچلی پچھلے دنوں کافی میرے پوسٹ بیسیکلی میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی جائے اور آئی ٹھنک سو آئی پرسنلی ٹھنک سو کہ ایک ویڈیو زیادہ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ لوگوں کو آباؤٹ سکالرشیپ آباؤٹ اپورچونٹیز جو ہے وہ ڈیٹیل مل جائے تو میں پوسٹ شیئر کرنے کی کافی کوشش کرتا ہوں اور اس میں میری طرف سے ساری ڈیٹیل آرڈی مینشن ہوتی ہے تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنی انفرمیشن آپ تک پہنچے اور آپ لوگ جو ہے وہ ٹرائی کر رہے ہیں میں جانتا ہوں کافی لوگوں کو اور ایون جب میں وہاں پہ تھا یا میں نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم بہت سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں پر ہمیں ایک رائٹ ڈیریکشن اور رائٹ ٹریک نہیں مل رہا ہوتا تو ابھی بھی میرے پاس کافی اس طرح کی پرسنل میں ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں گائیڈ کریں تو دیکھیں دو تین چیزیں میں یہ پہلے جس آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور دین میں پھر کچھ نئی آپ کو اپورٹونٹیز یہاں پہ بتاتا ہوں تو سب سے پہلے یہ کہ میں جو انفرمیشن شیئر کرتا ہوں اس کے اندر ایک لنک ہوتا ہے ٹھیک ہے ویب سائٹ لنک تو کویسٹن کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ اس لنک پہ یا ایون میں نے لنک بھی نہیں دیا ایک یونیورسٹی کا نام ہے اور میں نے بتایا کہ اس میں سکالرشیپ اوپن ہے اور آپ لوگ جا کے اس کو سٹڈی کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا اپورٹونٹیز ہیں تو اب آپ کی طرف سے کیا سٹرگلز ہونی چاہیے آپ اس یونیورسٹی کا نام گوگل پہ لکھیں اس کی افیشل ویب سائٹ کھولیں اس ویب سائٹ کو ریڈ اوٹ کرنے ہی کوشش کریں ان کے ایڈمیشن سیکشن میں جائیں سکالرشیپ فنڈنگ اوپورٹونٹیز میں جائیں جا کے وہ ساری انفرمیشن دیکھیں اگر کوئی ٹیکنیکل آپ کا کوئیسٹن ہے تو پر کچھ اس طرح کے کوئیسٹن آپ کے آتے ہیں میں کہتا ہوں اب میں کیا کروں اب میں نے کوئی پوسٹ لگائی ہے تو کوئیسٹن آجاتا ہے کہ سر پلیز گائیڈ می آباوٹ دیس اب میں نے تو آرہی گائیڈ کر دیا ہے آپ لوگوں کو ایک انفرمیشن دے دی ہے کہ یہاں پہ اپورٹونٹیز ہے اب اگلی چیزیں دیکھیں آپ نے خود ایکسپلور کرنی ہے تو اب جب تک وہ آپ نہیں کر سکتے سپون فیڈنگ والا کلچر سے آپ نہیں نکلتے تو آپ لوگوں کو نا کہلیں کہ یہ چیزیں آپ کو خود کرنی پڑتی ہیں یہ ایک انسٹرکشن تھی آپ لوگوں کے لیے تو آج جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی عرصے کے بعد یہاں پہ زبردست ایک سن لائٹ دیکھنے کو ملی ہے تو ہم لوگ بھی یہ بیلکنی میں بیٹھے میں ہیں اور بہت ایک زبردست آج کا دن ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ سن لائٹ یہاں پہ بہت مشکل آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے سپیشلی ان منٹس میں جو انٹر کے منٹس ہیں تو اچھا اب آتے ہیں کام کی بات پہ کام کی بات یہ ہے کہ آج کل ماسٹرز ڈگری کے کافی ایڈمیشنز اوپن ہیں سپیشلی اٹلی کے اندر تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے جیسے جو میری یونیورسٹی ہے جس میں میں ہوں بلوگنا دی یونیورسٹی اور یونیورسٹی دی بلوگنا آپ اس کو بلوگنا یونیورسٹی بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو تو اس میں ماسٹرز کے پروگرام اوپن ہے اچھا اب اس یونیورسٹی کا جو پروسس ہے وہ پروسس ڈیفرنٹ ہے فار ڈیفرنٹ پروگرام تو جو کامن چیز ہے وہ یہی ہے آپ کا کوئی بھی پروگرام ہے کوئی بھی فیلڈ ہے آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس میں سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے آپ سٹارٹ اپنا پروگرام ڈونڈیں اس میں اور اس کی ایک آن لائن پورٹل ہے سٹوڈینٹی سٹوڈینٹی ڈاٹ آئی ٹی تو اس پہ اپنا آن لائن پروفائل کریئٹ کریں آپ لوگ تو وہ جیسی آپ پروفائل کریئٹ کرتے ہیں آپ کو ایک ایمیل آئی ڈی آسائن ہو جاتی ہے ان کی طرف سے آپ کا نیم ہوتا ہے سار نیم ہوتا ہے ایڈ داریٹ آف سٹوڈیو ڈاٹ یونیو ڈاٹ آئی ٹی سے آپ کی ایک پروفائل کریئٹ ہو جاتی ہے ایک ایمیل آئی ڈی اور پاسورڈ آپ کو مل جاتا ہے اور اس کو آپ فردر اپنی کمیونکیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں ایک آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو گیا اب اس اکاؤنٹ کو آپ ایون جب تک آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا آپ اس کو یوز کریں آپ اس پہ ملٹیپل اپلیکیشنز اپلائی کر سکتے ہیں آپ ایک سے زیادہ دپارٹمنٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں پر اکاؤنٹ آپ کا ایک ہی ہوگا اور ایون کے جب آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ اکاؤنٹ آپ کا چلتا رہتا ہے دورنگ یور ڈگری تو پہلی چیز کہ اگر آپ نے میں سپیسپکلی اپنی یونیورسٹی کا بتا رہا ہوں کہ بلوگنہ یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے وہاں پہ ان کے اونلائن پورٹل پہ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد آپ وہاں پہ فردر نیو اپلیکیشن میں جائیں اور نیو اپلیکیشن کے بعد وہ آپ سے ڈگری پروگرام پہلا سوال کے ڈگری پروگرام سیلیکٹ کرنا ہے پی ایچ ڈی ہے ماسٹر ہے جو بھی ہے ماسٹر سیلیکٹ کریں ماسٹر سیلیکٹ کرنے کے بعد فردر پھر پروگرامز آجتے ہیں جو اوپن ہیں ان پروگرام میں سے سیلیکٹ کریں تو بڑا سانسا طریقہ کار ہے آپ نے اگر اکاؤنٹ کریئٹ کیے ہوئے ہیں فیس بک جی میل اور باقی تو ایک یونیورسٹی کا اکاؤنٹ کریئٹ کرنے میں کتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو اب میں نے وہی بتایا کہ مجھے ایکزیکٹ نہیں پتا کہ الیکٹیکل کی ڈیڈ لائن کیا ہے پر مجھے جو انفرمیشن آئی ہے کہ ایمیس کے اڈمیشنز اوپن ہیں اور فیبریری میں ان کی ڈیفرنٹ پروگرام کی ڈیفرنٹ ڈیڈ لائنز ہیں اب یہ دیکھیں یہ انفرمیشن آپ نے خود سرچوٹ کرنی ہے اور ہومورک کرنا ہے اس پہ آپ پروگرامز کی اور ہومورک ہمیشہ اس کو ریٹن میں کریں یا آپ اپنی ایکسل یا ورڈ کی فائل کریٹ کریں تاکہ جب آپ آج محنت کر رہے ہیں آپ نے سارا ڈیٹا ہی کٹھا کیا ہے تو وہ آپ کے پاس سیو ہو اب یہ نہ ہو کہ آپ دو دن کے بعد آپ کو پھر کریز ہوا ہے کہ میں نے باہر جانے ہیں تو آپ پھر زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سارا ڈیٹا اپنے پاس سیو رکھیں تو اچھا اب آپ نے یہاں پہ اپلائی کر دینے ہیں اپلائی کرنے کے بعد ماسٹرز کے جو لوگ زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے سکالرشپ اور وہاں پہ لیونگ اپورٹونٹیز کیا ہیں تو یہ میں نے اپنی پچھلے سال سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جو ماسٹرز کے ایڈمیشن ہے سپیشلی اٹلی اور یورپ میں یہ تھوڑا سا ویری کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ایڈمیشن سیکیور کرنا پڑتا ہے ایڈمیشن سیکیور کرنے کے بعد دین آپ نے سکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے یہ آپ اس کو ایسی سمجھیں کہ جیسے آپ پاکستان میں بیچلر میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور ایڈمیشن کے بعد پیرلل میں کافی سکالرشپ آتے ہیں جیسے ایسی نیڈ بیس ہے ابھی یہ عمران خان کے دور میں ساتھ سکالرشپ ہے پھر یہ جو ہے پنجاب گورنمنٹ کا سکالرشپ پیف ٹھیک ہے مجھے پورا نام نہیں اس کا پتہ پیف سکالرشپ تو اس طرح ملٹیپل سکالرشپ پیرلل میں دیورنگ جو ڈگری پروگرام آتے رہتے ہیں تو سیم وہی سسٹم جہاں پہ ہے آپ کو پہلے ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے ایڈمیشن سیکیور کرنے کے بعد ایک ایرگو ہے دوسرا میرٹ ڈے سکالرشپ ہے تو ایرگو ایک ارگنیزیشن ہے جو کہ اس پروونس میں فنڈنگ اپرچونٹیز دیتی ہے اور جو میرٹ سکالرشپ ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کا اس کینڈیٹ کے لیے ہوتا ہے جس کے گریڈز اچھی آتے ہیں دو تین کینڈیٹ ہوتے ہیں ان کو میرٹ سکالرشپ دیتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ سکالرشپ اپرچونٹیز ہیں جو آپ کے سوال ہیں کہ ماسٹرز میں ہمیں فنڈنگ کہاں سے مل سکتی ہے تو اس میں پہلا گول آپ کا دیکھیں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایڈمیشن سکیور کرنا ہے ایڈمیشن سکیور کرنے کے بعد آپ کا فنڈنگ کی طرف آپ نے جانا ہے فنڈنگ ملنے کے بعد دین آپ نے آپ اس سے پہلے بھی یہاں پہ آ سکتے ہو اور اگر آپ کو ادھر پاکستان سے موو کرنے سے پہلے پہلے فنڈنگ ریج ہو جاتے ہیں کہ میری جو ہے فنڈنگ آرڈی ارگنائز ہے تو میں وہاں پہ جا کے مجھے کوئی ایشیوز نہیں ہوں گے اچھا اب ان دونوں کیسز ہٹکے اگر آپ کے پاس ایڈمیشن ہوا گیا فنڈنگ نہیں اب آپ کے پاس چلی تو آپ کیا کرنا ہے دیکھیں آپ موو کریں ٹھیک ہے آپ وہاں سے موو کریں آپ ادھر آئیں انیشلی آپ کا خرچہ ہوگا پانچ سی لاک سات لاک آٹھ لاک جو بھی ہے وہ آپ کا خرچہ ہوگا انیشلی یہ آپ نے مینٹلی پرپیر رہنا ہے تو آپ وہاں سے موو کریں ادھر آئیں ادھر آکے یونیورسٹیز کی فیس نہیں ہوتی بار بار لوگ کہتے ہیں کہ سٹڈی فری اچھا ایڈ دے دیتے ہیں ایسی اٹریکشن کے لیے نا سٹڈی فری ان جرمنی سٹڈی فری ان ایٹلی ماسٹرز ڈگری ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں تو ادھر آپ دیکھیں سکول کی نہیں ہے فیس کالج کی نہیں ہے یونیورسٹی کی نہیں ہے فیس نہیں ہے آپ کے جو جہاں پہ ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ آپ کے لیونگ پلس آپ کی جو منتلی جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں رینٹ کہہ لیں اپارٹمنٹ ہے یا ہوسٹل ہے اس کا رینٹ تو وہ ہمارا اگر منتلی میں ان ایورج جہاں پہ کلپلیشن کروں یا ایک سٹڈنٹ کا جو خرچہ ہے پاکستانی روپیز میں وہ ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ ایک سٹڈنٹ کا خرچہ ہے یہاں پہ اس میں رینٹ ہیں اس میں آپ کا کھانا پینا ہے اس کے آپ کے دوسرے ادھر ایکسپینسز ہیں جو بھی آپ کی ضرورت کے ساب سے ہے تو ان ایورج ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ آپ کا منتلی خرچہ ہے اگر آپ کو سکالشپ نہیں ملتا تو آپ کو یہ اماؤنٹ پاکستان سے منگانی پڑتی ہے اور یہ فیسز ہٹکی ہے فیسز میں کہہ رہا ہوں ہے ہی نہیں یہاں پہ یونیورسٹیز کی فیسز نہیں ہیں اور یہ یونیورسٹی آپ کو ہوسٹل یا اکوموڈیشن پروائیڈ نہیں کرتی آپ نے اپنی اکوموڈیشن ہوسٹل وغیرہ اپنے سار پہ باہر ڈونڈنا ہے تو یہ والے ایکسپینسز ہیں جو لوگ آپ کو نہیں بتاتے اور اٹریکٹ کرتے ہیں آپ سے اپلائی کروا دیتے ہیں ایجنٹس وغیرہ اور بعد میں آپ فنسے ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنیوڈیشن پروائی کر رہے ہیں دوسرے کیس میں اگر آپ کا سکولشپ نہیں ہوا تو اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ موو کریں پر آپ کے پاس اتنی فنڈنگ ہو بیک اپ بیک اپ پہ چھ ساتھ آٹھ لاک آپ کا بیک اپ پہ ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں آپ موو کر کے یہاں پہ آتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے پار ٹائم جابز کا پار ٹائم جابز یہاں پہ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں پر میں نے بتایا کہ ایک بندہ بلکل نیا آیا ہوتا ہے نئے کلچر میں آتا ہے نئی سوسائٹی میں آتا ہے نئے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ تو اور یہاں پہ آپ کے اتنے لنکس نہیں ہوتے تو آپ کو جابز سرچ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہیں اس میں آپ کا ڈیفرنٹ کائنڈ آف جابز ہیں جہاں پہ آپ پار ٹائم پہ کر سکتے ہیں پر میں نے وہی بتایا کہ آپ کے بیک اپ کے پاس آپ کے پاس فائیو ٹو ٹین لیکس اماؤنٹ پڑی ہو انویسٹ کیس اگر آپ کی کہیں پہ بھی کوئی آپ کو جاب نہیں مل رہی اور آپ کی سکالرشپ اورگنائز نہیں ہو رہی تو آپ ٹو تھری منس یہاں پہ سروائیو کر سکیں تو اتنا ٹائم میں آپ کی یہاں پہ ساری چیزیں مینج ہو جاتی ہیں اب یہ دونوں کیسز میں میں بتا رہا ہوں کہ سکالرشپ ہو گیا پھر تو ایشو نہیں ہے آپ یہاں پہ آتے ہو انرولمنٹ کرتے ہو تو آپ کو آپ کی سکالرشپ کی اماؤنٹ مل جاتی ہے سکالرشپ نہیں ہے آپ یہاں پہ آتے ہو تو آپ کو ایک سے دو مہینے سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو جاب سٹوننی پڑتی ہے پار ٹائم تاکہ جو آپ یہاں پہ ایکسپینسز کر رہے ہو آپ روم کا رینٹ دے رہے ہو آپ اپنا کھانے پینے کے خرچے ہیں آپ اپنے موبائل جو منتھلی پیکج لگائے ہوئے ہیں وہ کافی ادر ایکسپینسز ہوتے ہیں تو ایٹلیس وہ آپ کو پاکستان سے نہ مگانے پڑے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں کی اور یہاں کی کرنسی کا ڈیفرنس کتنا ہے اور کتنا برڈن پڑتا ہے وہ ہمارے تو اب تو دی پوائنٹ ایٹ دا اینڈ اف دس ویڈیو آئی ویل تیل یو آل دی ڈیٹیلز اور اس میں یہ ہے کہ بلوگنا یونیورسٹی ان اٹلی اس میں ایڈمیشنز اوپن ہیں تو کائنڈلی اس کی ویب سائٹ پہ جائیں صرف گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے بلوگنا یونیورسٹی اس میں ماسٹر دیگری پروگرام دیکھیں ماسٹر دیگری پروگرام میں آپ کو فردر جو ہے جیسے میں نے بتایا ان کا ایک پورٹل علیدہ سے ہے سٹوڈینٹی پورٹل سٹوڈینٹی پورٹل بلوگنا یونیورسٹی لکھیں گے اس کا لنک فرسٹ لنک ہی آ جائے گا اس لنک پہ جا کے اپنی پروفائل کریئٹ کریں آپ کی پروفائل کریئٹ ہو جائے گی تو آپ نے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹس میں اور جتنے بھی ڈگری پروگرام اپلائی کرنا ہے آپ کی اس ایک ہی پروفائل سے اپلائی ہوگا اب وہاں سے اپلائی کریں اور پھر اسی پروفائل کے اندر آپ کی ساری کمیونیوکیشن ہوتی ہے یونیورسٹی کے ساتھ ایون اپلیکیشن سٹیٹس بھی وہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی سمیٹڈ ہے اس کے بعد ریسیوڈ ہے پھر چیکنگ میں چلا جائے گا چیکنگ کے بعد آپ کا ایک انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بعد آپ کا جو ہے نا انڈ پہ وہ آ جاتا ہے کہ ایڈمیشن گرانٹیڈ تو یہ پورا اونلائن سسٹم ہے آپ کی ساری چیزیں اونلائن آپ اس کو ہار ٹائم پہ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کسی ایجنڈ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا آپ خود ایکسپلور کریں گے اتنی زیادہ چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کب یہ چیزیں کافی انڈرسٹینڈ ہوگی ہوں گی اور آپ اس کو ایکسپلور کریں گے اور اگر کوئی آپ کا اس کے باوجود کوئی ٹیکنیکل سوال ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تو آپ ڈیفنیٹلی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس طرح کا سوال میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس تو ہنڈرڈ اوف کوئیسٹین اس طرح کے ہیں اور اس کے اگین میں بار بار آپ کو سمجھانے کے بعد پھر وہی سوال آ جاتا ہے سوال کے آتا ہے جی اسلام علیکم صاحب یہ وہ پلیز گائیڈ می اباؤٹ اینی سکالرشپ تو دیکھیں اس میں مجھے کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی ورکنگ زیرو ہے آپ نے ہومورک زیرو کیا ہوا ہے اور آپ نے بس ایک رینڈم بیٹھے بیٹھے ایک ٹیکس کر دیا تو اس طرح کے آپ پہلے ورکنگ کریں پھر اگر آپ کا کوئی ایک ویلڈ کوئیسٹین ہے تو وہ آپ ضرور پوچھیں تو اجازت دیں ایک نیکس ویڈیو ملتے ہیں اوکی اللہ حافظ